اسلام علیکم میرا نام محمد علی اور آپ دیکھیں مول ڈیزائن میچ کے ٹوٹریلز کے ساتھ خوش آمدی اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کورس میں آپ کیا کیا چیزیں کور کرنے جا رہے ہیں اور اس سے آپ کی مینفیکچرن سکل ڈیزائنن سکلز میں کن چیزوں کا اضافہ ہوگا ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس سیریز آف لیکچرز کے جو آؤکم ہیں وہ بیسیکلی یہاں پہ مینشن ہے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے مولڈ کی جو ہے وہ پراپر کلاس آئیڈنٹیفائی کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور اگر آپ صحیح کلاس بننے والے مولڈ کی ڈیفائن کر دیتے ہیں تو وہ ڈیریکٹلی افیکٹ کرتی ہے آپ کے مولڈ کی پرائس پر مولڈ کی کالیٹی پر اور جو اس کا پروڈکشن ریٹ ہے یعنی جو بھی ہم نے اس مولڈ سے پروڈکٹ کرنی ہے اس کی جو کانٹریٹی ہے اس پر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پر سوسائیٹی آف پلاسٹک انڈسٹری مولڈ بیلڈنگ اس ٹرینڈرڈ ہم ڈسکس کریں گے جس سے ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ ایکچول میں جو ہمارا بننے والا مولڈ ہے اس کے کیا خد و خال ہونے چاہیے کیا فیچرز ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس خابل ہو جائیں گے کہ آپ پروڈکشن مشین جو ہوتی ہے جو ہماری انجیکشن مول� جن کو مولڈ ڈیزائن کے وقت آپ نے کنسیڈر کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان پیرامیٹرز کو ان فیچرز کو کنسیڈر نہیں کر رہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا مولڈ جو ہے وہ بسیکلی گری زون کے اندر ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوں گی آنے والے لیکچرز کے اندر اور اس کے بعد ہم مولڈ جو ہم ڈیزائن کر رہتے ہیں اس مولڈ کے پرٹیکلر ڈیزائن فیچرز کی ڈیٹیل ان کی کیلکولیشنز وہ تمام آنے والے ل ٹھیک ہے اور ایٹ لاس جو ہے وہ ہم یہ تمام کیلکولیشن ایسٹیمیشن کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک کیس سٹڈی لیں گے جس کو ہم کریو پیرامیٹرک کے اوپر اس کی انیلیسز کریں گے اور اس کے ریزلٹ دیکھیں گے جو کہ اس کورس سے ریلیونٹ ہے کون کون لوگ یہ کورس اٹینڈ کر سکتے ہیں تو میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی مینوفیکٹرنگ فیکٹری کے اندر موجود جو مین سارے دپارٹمنٹ ہیں ٹیکنیکل دپارٹمنٹ ہیں ان کے تمام لوگ جو ہے وہ یہ کورس اٹینڈ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس آئیتے ہیں ڈیزائنر جو کہ ڈائرکلی انوالو ہوتے ہیں مولڈ یا ڈائی کی ڈیزائننگ کے اندر اسپیسپیکلی یہاں پہ میں بات کروں گا پلاسٹک انجیکشن مولڈ کی تو ساری چیزیں جو ہیں وہ پلاسٹک انجیکشن مولڈ سے ریلیٹیڈ یہاں پہ ڈسکس ہوں گی اکثر ڈیزائنر کی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ کیٹ پر بہت زبردست ہوتی ہیں انجیننگ ڈائنگ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن جو ڈیزائنر ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ڈائی میکر کے اوپر یا ایسے ایکسپیرینس پرسن کے اوپر جن کو مولڈ ڈیزائن سے ریلیٹیڈ جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ پتہ ہوتی ہیں تو یہاں پہ جب ایک دفعہ ڈسکس ہوجائے گی تو میرا نہیں خیال کہ ڈیزائنر کو پھر جو ہے وہ فردر کسی ایکسپرٹ بندی کی ضرورت پڑے گی ہاں سرجیشن بلکل آپ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ڈیزائنر یہ کورس ضرور اٹینڈ کریں اس کے بعد جو ڈیپلوما ہولڈرز ہیں جو کہ کسی بھی مینیفیکشن ڈیویجن کی بیک بون ہوتی ہے جو کہ تمام آپریشنز پرفارم کر رہا ہوتا ہیں فلور کے اوپر چاہے وہ مشین شاپ ہو یا پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ ہو تو وہ یہ کورس ضرور اٹینڈ کریں ان کو بڑی پچھر کلیر ہو جائے گی کہ ڈیزائنر جو چیز ڈیزائن کر رہا ہے ایکچول میں اس کے پیچھے کیا لوجکس ہیں اور جب وہ اس کو مینیفیکشن اسٹریج پہ لے کر آ رہا ہے ٹیکنیکل پرسنڈ یا ڈیپلوما ہولڈر تو وہ ان تمام جو ریکمینڈیشنز ہیں ان کو مائنڈ میں رکھتے ہو جب مینیفیکشن کرے گا تو اس کی مینیفیکشن جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے جناب انجینئرز جو ہے جو کہ بسیکلی مینیجمنٹ کا پارٹ ہوتے ہیں کسی بھی انڈسٹری کے تو وہ یہ کورس ضرور اٹینڈ کریں وہ ڈیریکٹلی جو ہے وہ ڈیزائننگ کے اندر انوال نہیں ہوتے مینیفیکشنگ کے اندر انوال نہیں ہوتے لیکن وہ بسیکلی تمام پروسس کو مینیج کر رہا ہوتے ہیں سسٹم بنا رہا ہوتے ہیں پلاننگ کر رہا ہوتے ہیں اورگنائز کر رہا ہوتے ہیں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہوتے ہیں ریسورس کے حوالے سے تو جب ان کو یہ ٹیکنیکل چیزیں کلیر ہوں گی تو ان کی فیسلیٹیشن آرگنائزنگ اور پلاننگ جو ہے وہ اس میں جان آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پر بزنس ڈیویلپر میں نے لکھا ہے موسٹی لوگ سوچیں گے کہ یہ بزنس ڈیویلپر جو ہوتے ہیں یعنی بزنس ڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے ان کو کیا فائدہ ہوگا تو اگر وہ یہ کورس اٹینڈ کریں گے اور اس میں جتنی بھی ٹیکنیکل ٹرمز ٹیکنیکل پروسیجرز ٹیکنیکل کلکولیشن جو ڈسکس ہوں گی ونس ہون کے مائنڈ میں ہوگی تو وہ پراپر جو ہے وہ کسٹمر کو جو ہے وہ کورٹیشنز کوڈ کر سکیں گے پراپر فیڈبیک دے سکیں گے اور ان کو فیسلیٹیٹ کر سکیں گے جو کہ بزنس کی گروت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ میں جو کولیٹی ایشورنس اور کولیٹی کنٹرول جو بندے ہوتے ہیں انڈسٹری کے اندر وہ یہ کورس ضرور اٹینڈ کریں کیونکہ جب مینفیکشنگ ہو رہی ہوتی تو ہر اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ ہر پروسس وائز بھی جو ہے وہ کولیٹی انشور کی جاری ہوتی ہے اور پروڈکٹ وائز بھی جو ہے وہ کولیٹی انشور کی جاری ہوتی ہے تو کولیٹی انشورنس والوں کے لیے سسٹم ڈیولپ کرنا اور کولیٹی کنٹرول والوں کے لیے اس چیز کو جو ہے وہ میجرمنٹ کر کے اور ڈیفرنٹ میتھرڈ سے جو ہے وہ بنے والی پروڈکٹ کو جو ہے وہ انشور کرنا کے وعیس پر کولیٹی ہے یا نہیں ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اوور آل آپ کو سیناریو پتا چل دے گا پلاسٹک انجیکشن مولڈنگ کا اور اس کے پیچھے کیا سائنس ہے تو یہ تمام لوگ یہ کورس ضرور اٹینڈ کریں اچھا اس کورس کا پری ایکوزیٹ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونے چاہیے کہ بیسکلی مولڈ ہے کیا پلاسٹک انجیکشن مولڈ کا ڈیزائن کس طریقے کا ہے اس کے اندر بیسک کون کون سے کمپوننٹ لگتے ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے موسٹلی ایک مینفیکشن انڈسٹری کے اندر جہاں پہ پلاسٹک کے پارٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں اور اگر مولڈ بھی وہی بن رہا ہے تو جو بھی ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں انہیں بیسک پروسیجر پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے مولڈ کیسے ڈیبلپ ہو رہا ہے اس کی مولڈ اس سے جو ہے وہ مولڈنگ کیسے کی جا رہی ہے اور پارٹ جو نکل رہا ہے اس کی انسپیکشن کیا ہو رہی ہے تو جو بھی انٹر لنک کے دپارٹمنٹ کا آپس میں وہ ایک دوسرے کے پروسیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کی بیسک کیڈ موڈلنگ اچھی ہے تو ویلین گوڈ اس کے علاوہ جو آپ کے مشیننگ اور مینیفیکشن کونسپٹ ہیں وہ آپ کی کلیر ہونی چاہیے مثال کے طور پر پارٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ ایڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے کہ یہ کس پروسیس کے تحت بنے گا کون کون سی مشینز انوالو ہوں گی اس کا بیسک لیویل کی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اچھا اب ہم پروڈیکٹ سی بات کرتے ہیں تو ہر ویڈیو کے اندر ایک سنگل ٹرم جو ہے وہ ڈسکس ہوگی ٹھیک ہے اس کا فارمولا اس کی کیلکولیشن تو اس سے ریلیونٹ جو بھی پریکٹس مٹیریل ہوگا وہ سلائیڈز میں ہی آپ کو مل جائے رہا ہر ویڈیو کے ساتھ میں یہ سلائیڈ سیپریٹ سلائیڈ جو ہے وہ شیئر کروں گا اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی سیجیشن دوں گی تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بدائیں گے تو اس حوالے سے بھی میں جو ہے وہ ڈیٹا پروائیڈ کر دوں گا اس پورے کورس کو کمپلیٹ ہونے کے بعد جتنی بھی کیلکولیشن ایسٹیمیشن ہم اس کورس کے اندر ڈسکس کریں گے اس کو ہم آخر میں ایک موڈل کے اوپر یعنی موبائل کور کا جو موڈل ہے اس کے اوپر اپلائے کریں گے تمام پروسیجر تو ایک کمپریہنسیو آپ کی ایکٹیوٹی ہو جائے گی جس سے آپ کے تمام کونسٹرپ جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے اچھا کورس آؤٹلائن میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میجر پورشن جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک جو ہے وہ پلاسٹک انجیکشن مولڈنگ مشین سے ریلیٹڈ فیچرز ہیں اور چیزیں ہیں جو ہم مولڈ کو ڈیزائن کرتے ہوئے مینفیکچر کرتے ہوئے کنسیڈر کرتے ہیں اور ایک مولڈ کے اپنے جو ہے وہ ذاتی فیچرز ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں سب سے پہلے جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ کلاس آف مولڈ کے اوپر ہوگی کہ کس طریقے سے کون کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کو مدنے نظر رکھتے ہوئے آپ نے پراپر کلاسیفیکشن ڈیفائن کرنی ہے اور اسی سے ہی جو ہے وہ مولڈ ڈیزائن ڈیولپمنٹ کی سٹوری آگے بڑھے گی اس کے بعد جناب ہمارے پاس ٹاپک ہے انجیکشن اور شارٹ والیوم جو آپ کی انجیکشن مولڈنگ مشین ہے اس کی شارٹ کیپیسٹی کیا ہے ٹھیک ہے پلاسٹی سائزنگ کیپیسٹی آپ کی انجیکشن مولڈنگ مشین کی پلاسٹی سائزنگ کیپیسٹی کیا ہے یعنی اس وہ جو میلٹ مٹیریل ہوتا ہے بیرل کے اندر اس کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے مولڈ ڈیزائن کے اندر مولڈ پریشر اور کلیمپنگ فورس بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے موسٹی لوگوں کو یہ پتا ہوگا تو اس کو ہم ڈیسکس کریں گے کہ مولڈ ڈیزائن کرتے ہوئے جب آپ کیوٹیز کا لیا اوڈ بناتے ہیں تو وہاں پہ مولڈنگ کا جو پریشر ہے اور جو آپ کی انجیکشن مولڈنگ مشین ہے اس کی کلیمپنگ فورس کا کیا رول ہے ٹھیک ہے کلیمپنگ سٹروک اور ڈیل ایٹ کیا ہے یعنی ہم کتنی بڑی رینج کا مولڈ سائز کا مولڈ ہائٹ میں اور جسے کہنا چاہیے ایریا میں جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو دا انجیکشن مولڈنگ مشین اس کے بعد ٹائبال ڈسٹنس ہے یہ بسیکلی ایریا بتائے گا نوزل ڈائیمیٹر کی بڑی امپورٹنس ہے جب ہم اپنے مولڈ کا ایک ڈیزائن فیچرز جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اسپروو موسٹلی لوگ اس سے اگر فیملیر ہوں گے تو انہیں پتہ ہوگا اس کا سٹارٹنگ ڈائیمیٹر کیا ہونا چاہیے اور کون سے ایسے ریفرنس ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اسپروو کو ڈیزائن کرنا ہے اس کے بعد جناب جب بھی ہم نیکس آجاتے ہیں ہمارے پاس ایجیکٹر سٹروک اور نوک آرڈ راڈ جو آپ کی انجیکشن مولڈنگ مشین میں جو پورشن آپ کا مولڈ میں موجود ایجیکٹر کے میکنزم کو ٹریول کرواتا ہے اس کی سپیسیفیکیشن کس طریقے سے سرانداز ہوتی ہے آپ کے مولڈ ڈیزائن کے اندر یعنی ایجیکٹر کے میکنزم کو ڈیزائن کرتے ہوئے آپ نے انجیکشن مولڈنگ مشین کے نوک آؤٹ میں سے کون کون سی چیزوں کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا ہے اور لاس میں ہمارے پاس آتا ہے لوکیٹنگ رنگ ڈائیمیٹر ٹھیک ہے لوکیٹنگ رنگ کا ڈائیمیٹر یہ بھی ایک ڈیزائن فیچر ہے مولڈ کے اندر یہ کس طریقے سے مولڈ کو مولڈنگ مشین کے اوپر سینٹر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کے ڈائیمیٹر کی ویلیوز ہم کس طریقے سے انجیکشن مولڈنگ مشین سے لیں گے تو یہاں پر جو ہمارے نو لیکچر ہوں گے وہ ریلیٹڈ ہوں گے ہماری انجیکشن مولڈنگ مشین سے ریلیٹڈ فردر جو دس سے لے کے پچیس تک جو ہمارے چوبیس تک جو ہے وہ ہمارے وہ پیورلی جو ہے وہ ہمارے ڈیزائن سے ریلیٹ کریں گے یہ کون سن پچھے فیچرز ہیں اور ان کے پیچھے کیا کیلکولیشنز ہیں جس میں ہمارے پاس آ رہا ہے کہ مولڈ کی جو پلیٹس ہیں اس کی تھکنس کے لیے کیا ریفرنس ہے مولڈ جو آپ کا جو مین کیوٹی یا کور ہے یعنی جو پارٹ کی پیریفری ہے اس سے جو آپ کے مولڈ کی وال ہے کیوٹی پلیٹ کی وال ہے وہ کتنی ہونی چاہیے شینکیش فیکٹر کے کیا رول ہے سپروڈ ڈیزائن کرتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے رنر ڈیزائن کرتے ہوئے کن چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے جو گیٹ ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں کون سا گیٹ ہم نے کہاں پہ یوز کرنا ہے اور اس کی ڈیزائن کی کیا ڈیمنشنز ہونی چاہیے سائز آف ائر وینٹ جہاں سے ہم ائر کو کیوٹی میں جو موجود ائر ہوتی ہے مولڈنگ کے وقت اس کو پاس آؤٹ کرواتے ہیں اس کے سائزز کیا ہونے چاہیے کولنگ سسٹم جو بڑا امپورٹنٹ رول ہے کولنگ سسٹم کا بھی کولنگ سسٹم ڈیزائن کرتے ہوئے کن چیزوں کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے جو مولڈ میں موجود مولڈ بیس میں موجود اسپیس آئر ہیں ان کی لینٹ آپ نے کن پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے سیلیکٹ کرنی ہے اس کی ہائیڈ کتنی ہونی چاہیے مولڈ کی ایجیکٹر سسٹم میں موجود سپرنگ کی سیلیکشن آپ نے کیسے کرنی ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کتنی ٹینشن جو ہے وہ کریئیٹ کرنی ہے سپرنگ نے آپ کے جس مولڈ کے اوپر بھی آپ کام کر رہے ہیں سرفیس ٹیمپریچر آف مولڈ مولڈنگ کے وقت آپ کی کیوٹیز یا کیوٹی انسرٹ کا ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے اور کونسے میتھرڈ ہیں جس سے آپ اس میں ہیٹ پروائیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا کیا رول ہے بننے والی پروڈکٹ ہے سلائیڈر لفٹر بڑے امپورٹنٹ ڈیزائن فیچر ہے آپ سے لوگ کمیٹس کرتے ہیں یا جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ سلائیڈر لفٹر کا میکنیزم ڈیزائن کرتے ہوئے جو ہے وہ بڑی پرابلم ہوتی ہے تو وہ یہ دونوں جو بیسکلی سائیڈ ایکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں ان دونوں کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور آخر میں مولڈ اسمبلی کے اندر یعنی بننے والے مولڈ کے اندر جتنے بھی مٹیئل یوز ہوتے ہیں ان کی ریکمینڈیشن پلاسک انجیکشن مولڈ کے اندر کیا ہونی چاہیے اور اس پر کون کون سے سرفس ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یعنی مٹیئل ٹریٹمنٹ کون کون سی ریکمینڈیڈ ہے اور اس کی کیا ویلیز ہونی چاہیے جس میں آپ کے پاس ہائر اڈننگ ہے نائٹ ریڈنگ ہے اس طرح کے پروسس ہے اور آخر میں ہمارے پاس ہم ایک پارٹ کو ریفرنس کرتا ہوئے جیسے میں نے لاس فرم بتایا کہ موبائل کور کا ہم ایک پارٹ لیں گے اور اس پر ہم یہ تمام چیزیں اپلائے کریں گے اور کریو پیرامیٹر کے اندر ہم اس کی فلو اینیلیسز بھی گلیں گے جس کے بعد آپ ہی تمام کیلکولیشنز خود کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے اور سوفیر کے طرح بھی جو ہے وہ آپ ریزلٹ لے سکیں گے تو انٹرڈکٹری ویڈیو کو میں یہی تک رکھتا ہوں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اور ہمارا نیکس لیکچر جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کلاس آف مولڈ سے ریلیٹڈ ہے تو اپنا بہت زیادہ خیال ہوگی اور کنیکٹ رہی ہے میرے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ